بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اپلوک کی ریکویسٹ کے اوپر بنا رہا ہوں میں ہر سال میرے پاس یہ کمنٹس یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جو نئے لوگ ہیں جو سال میں ایک مطبع خالی خریداری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مزمز بھائی دات جانور کے کیسے پہچانتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ منڈی میں ہر سال بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے ہیں میں آدمی جس میں بیوپائری جو ہے نا وہ بعض اوقات کھیرہ جانور دو دات کا بنا کے بیچ دیتے ہیں بعض اوقات چھے دات والا جانور دو دات کا بنا کے بیچ دیتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا وہ بیوپاریوں کے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں دھوکے بازیاں ہوتی ہیں اس سے کیسے بچا جائے ایک نیا بندہ جو سال میں سے تیک مطبع منڈی جا کے خریداری کرتا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ پتا چلے کہ کونسا جانور دو دات ہے کونسا چار دات ہے کونسا کھیرہ ہے پریکٹیکل ویڈیو آج بنا رہا ہوں زرار کڑل فارم پر موجود ہوں جو میرا فیوریٹ کڑل فارم ہے اور یہاں پہ زرار کڑل فارم کے رپریزنٹیٹیو ہیں اسمان بھائی وہ انشاءاللہ آج ہمیں گائیڈ کریں گے اور ایک ایک جانور میں ایک کھیرہ جانور کھول کے دکھاؤں گا اس کے دات ہم دیکھیں گے پھر ایک جو ہے وہ ہم دو دات جانور کھولیں گے چار دات چھے دات ہر قسم کا ایک ایک جانور کھولیں گے اور اس میں یہ بھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ جو چھے دات والے جانور کو دو دات بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ کیسے دکھایا جاتا ہے وہ دھوکہ دیا ہے کس طریقے سے جاتا ہے یہ بھاری کیسے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ یہ دیتا چلوں یہ بکرے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بکرے بھی ابھی زرار کڑل فارم پر اویلیبل ہیں بارہ سو روپے لائیو ویٹ پر کیجی کے حساب سے اور اسمان بھائی کا نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے ویسے ان بکروں سے ریلیٹڈ بھی میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں کیٹل مارکٹ کراچی پر آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گی اب ہم چلتے ہیں اسمان بھائی کے پاس اور ایک ایک کر کے بچھڑے نکلواتے ہیں اور آپ کو ان کے دانتوں کی وہ بتاتے ہیں ویڈیو لازمی لازمی اینڈ تک دیکھے گا بھائی اور لائک ضرور کریے گا اس سال میں نے پوری کوشش کری ہے کہ آپ لوگ کی ہر ریکویسٹ پوری کروں منڈیاں بھی کور کریں ہیں چھوٹے فارمز بھی کور کریں ہیں بڑے فارمز بھی کور کریں ہیں اللہ پاک کے کرم سے ہر قسم کی کوریج اس سال میں نے اپنے چینل کے اوپر کری ہے اور یہ ایک موسٹ ریکویسٹڈ جی ایک توپک تھا کہ دانتوں کے حوالے سے یہ رہ گیا تھا تو اس کے لئے میں نے بولا میں خود کیا بتاؤں ایکسپرٹس جو ہیں جو پورا سال فارم پر ہوتے ہیں ان سے ہی رائے لی جائے اور ان سے ہی جو ہے وہ فیزیکلی آپ کو پریکٹیکلی دکھایا جائے کہ کس طرح سے دانت بچانے جاتے ہیں زیادہ دیر دیر دی کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لائک کریں اور کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں چلو جی اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سفر یوٹیوب چینل کے ایڈمن عثمان بھائی اور ڈاکٹر نومان صاحب جرار کرل فارم کے یہ ڈاکٹر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اب عثمان بھائی اور بلکر نومان بھائی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جانور دو دانت کے سیج میں ہوتا ہے پہلی بات جانور دو دانت ہوتا ہے دو سال دو مہینے کے بعد دو دانت ہوتا ہے ایسے کربانی کے لائک اس کے عمرے جاتے ہیں پورے دو سال کے دو سال کے دو سال میں دو سال میں دو دانت ہو یا کھیرہ ہو دو سال گھر کا ہے کنفرم ہے ڈیٹ اس کی کربانی جائے گا اچھا ایک یہ چیز بھی بڑی کنفیوزن کریئیڈ کرتی ہے کہ جو جانور دانت گرا دیتا ہے اور ہلکہ ہلکہ آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کس ایج میں گرا دو سال کا دو سال دو مہینے کے بعد دانت گرا دیتا ہے اس کے بعد تھوڑے سے آ رہے ہوتا ہے دو مہینے کے اندر مکمل دانت اوپر نکال دیا کیونکہ بیوپاری اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دانت ربڑ باندھ کے اس کے اوپر گرا دیتے ہیں اگر دانت گرا دے گا نا بیوپاری تو نیچے سے دانت نہیں آ رہا ہوگا اور دوسری بات ہے اگر دانت گرا گا تو چھوٹا سا گیاب ہوگا بیچ میں اور دانت اگر خود گرے ہوں گے عمر کے حساب سے تو نیچے سے دانت لگا ہوگا دوسرا صحیح دانت آنا بھی شروع ہو جائے دانت نظر آ جائے گا اور دو سال کی جو ایج ہے وہ قماری عطا سے چاند والی جو ایج ہے وہ ہے شرعی جو ایج ہے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ کھیری بچیاں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس بچیاں کے اصحیح یہ بچیاں جو ہے ابھی اگلے سال پلے کی کتنے مہینے کی ہے چودہ مہینے کی بچیاں ہے اور اب ہم اس کے دانت دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے دانتوں کی یہ دیکھیں آپ یہ چودہ مہینے کی بچیاں ہے اور یہ کچھی کھیری سارے دانت دیکھیں برابر ہوں گے برابر ہے گیپ نہیں ہے برابر سے مراد گیا ہے بیچ میں دانتوں کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کوئی گیپ نظر نہیں آرہا بلکل جو ہے نا وہ چپکے وے دانتیں اور یہ بار بات کہ یہ دانت جو ہے بلکل جو ہے مضبوط ہے بلیں گے نہیں اس کے دانت اس لئے تھوڑے سے بڑے ہیں کیونکہ یہ بچیاں جو ہے نا وہ برامن نسل میں ہے لیکن اب اسی کو بازوقات کھیری کو چھے دانت بھی بول کے کوئی بیپاری بیچ دیتا ہے لیکن جب جیسے ہم ایڈنٹیفائی کریں گے کہ اچھے دانت تو نہیں ہے وہ ایسے ایڈنٹیفائی کریں گے جیسے اس کے سب دانت دیکھ رہے ہیں آپ ایک برابر ہیں بڑے ہیں لیکن ایک برابر ہیں لیکن ایک برابر ہیں دیکھیں ایک برابر ہیں اور سب دانت بڑے ہیں جب اس کے جو دو دانت بڑے نکلیں گے وہ ان سے بھی بڑے ہوں یہ بیچ والے دو پہلے نکلیں گے بیچ والے دو پہلے نکلیں گے سائے پہلے دونوں دانت جھری مارے گی بیچ میں سائے جھری مارنے کے بعد جب صحیح طریقے سے جو دانت آ رہے ہوتا ہے گرانے کے لاؤں تو یہ نیچے والا مصورہ ہے نا اس مصورے میں دانت نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی دانت گرا دیا تو نیچے دو دانت ہیں دکھ رہا ہوتا ہے سپیس آ جاتا ہے مصورہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہی غرا بھی دیئے کوئی کہتا بھی غرا دیئے ہو گیا ہے تو مسوڑے میں دانت نظر آ رہا ہوتا ہے لگ ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے یہ نیچے والا کلر دیکھ رہے ہیں آپ آہا یہ کھانا جب اسب ہاں جب گرایا جھو گا جتنے دانت آئے ہوں گا نا تو یہ نیچے والا پنک جو کلر ہے وہ یہاں پہ سامنے آ رہا ہوگا دو ہے یا چار ہے یا چھے ہے کالا آ رہا ہے یہاں پہ پنک ہو جائے گا پنک ہو جائے گا یہ ہے کچھی خیری اور اس کی عمر کنفرم چودہ مہینے اس لئے ہے کیونکہ گھر کی پیداوار ہے تو جب پیدا ہوتی ہے تو ڈیٹ لکھ لی جاتی ہے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے چلے اب اس کو لے جائے اب چلتے ہیں دو داعت کے اوپر اس کے بعد ایک دو داعت کا جانور کھلوات ہے اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چودہ مہینے کی زرار کرل فارم پر پرامن بریڈ میں بچیہ جو کنشاللہ اگلے سال سے پہلے داعت اچھا اگلی بچیہ جو ہے ہمارے سامنے یہ اب دو داعت نہیں ہے یہ بھی کھیری ہے لیکن یہ وہ کھیری ہے جس نے جھری مار دی ہے اور یہ بیسکلی ابھی آویلیبل بھی ہے زرار کرل فارم پر فور سیل اگلے سال کے لیے اگر کوئی خریدنا اور پلوانا چاہے تو پلوا سکتے ہیں خیر جس نے جھری ماری بھی ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آج یہ ڈکٹر صاحب اب یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آگیا گیپ اس گیپ کی بات ہوتی ہے یہ پیچھ میں آگیا دونوں داتوں کے یہ گیپ آ رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں دو قسم کے کھیریوں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کچھی ایک ہوتی ہے پکی پکی والی آپ کو دکھا دی چاہیے یہ پکی کھیری ہے جس نے جھری ماری بھی اس کو پکی کھیری بھولیں گے لیکن اس کی عمر ابھی ہوئی نہیں ہے یہ ابھی اس نے دات گرانا شروع کھولنا شروع کیا ہے جب تک اس کی عمر پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ دو دات گرا کے بڑے دو دات لے آئی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی بھائی پکی کھیری ہوتی کچھی کھیری سے پہلے یہ آگئی پکی کھیری میں بچیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی اب لیں جی اگلا جو شاکار آ رہا ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھیں گے ابھی تک یہ بھی دو دات نہیں ہوئی ہے یہ بھی پکی کھیری ہے اور اس کا وجود تو دیکھیں دو دات جسٹ ہوئی ہے تازی دو دات ہوئی ہے اور اس کا وجود دیکھیں اب اللہ پاک نظر بچ سے بچائیں یہ والی اویلی بل ہے اگلے سال کے لئے وقار بھائی یہ والی ہے نا یہ اویلی بل ہے یہ بھی جسٹ دو دات ہوئی ہے درار کٹل فارم پہ آپ چیک کریں بچیا کا بناو وغیرہ چلو بھائی آگے دیکھاؤ ذرا ابھی آپ کو اور بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو بتایا تھا دات نکالنا شروع کر دیئے پورے کھڑے نہیں کیے دات اب اس نے پورے کھڑے نہیں کیے جو دو دات ہوں گے وہ جب آپ دونوں ویڈیو میں دیکھیں گے دونوں بچ جانوروں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو بتایا تھا نا مسوڑے سارا کالا مسوڑے نیچے والا جو پنک کلر یہ اوپر دانت میں چڑھئی ہے کیونکہ یہ اوریجنل دانت آئے نہ یہ بنے ہوئے ہیں نہ کچھ یہ اوریجنل دانت ہے اس سے بھی چھوٹے جب دانت ہوتے ہیں تو یہ جب کہتے ہیں یہ توڑا ہے مسوڑے میں نظر آ رہے ہیں دو دانتوں کا اتنا گئے تین دانتوں کا ایک جتنا گئے صحیح ہے صحیح ہے تو اگر کسی دانت توڑے بھی ہوں گے تو یہ ڈیفرینس آئے گا تو سمجھ لو کہ وہ دو دانت ہوتا ہوگا ہے اگر دانت نہ بھی نیچے سے آئے ہوں اگر تھوڑا سا گیپ ہوگا دانت ٹوٹے ہوگے سمجھ لو وہ دانت ہاتھ سے ٹھوڑے اچھا جو باقی ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں منڈی جاتے ہیں تو اس میں ابھی ہمارے پر کوئی ایسی بچڑی ہے نہیں کہ جس کے بالکل دانت ٹوٹے میں وہ آئے نہ ہو تو میں اسی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ جب بھی جائیں تو خود سے ہاتھ ایسے کر کے دانت چیک کر لیں کہ دانت ہے لگایا تو نہیں ہے یا کچھ بنایا تو نہیں دوسری چیز جب وہ دانت چیک کراتے کبھی کبھی آپ کو اندھیرے میں جو دھوکہ دیتے ہیں وہ رکھتے ہیں آپ کو اندھیرے میں دکھائیں گے جلدی جلدی سے یوں رکھا انہوں نے انگوٹھا انگوٹھے میں ہوتا تھوڑا ناکھن میں سفید رنگ لگا ہے سفید رنگ دیکھائیں گے بھائی یہ دیکھو یہ دو دانت ہے ایسی دکھا کے اٹھا دیا تو یہ جو میرا انگوٹھے سفید آئیں گا دوبارہ دوبارہ یہ دیکھیں میں آپ کو کرتا ہوں یہ ایسے لائیں گے آپ کو بولیں کہ بھائی یہ دیکھو اب یہاں پہ لگا ہوتا ہے یہاں پہ نیل پالش لگی ہوتی ہے اندھیرے کے اندر رات کے ٹائم پہ بندہ یہاں پہ کر دیا تو بڑے نظر آتے ہیں بھائی دو دانت ہے ہاں دو دانت ہے خود آئیں خود دیکھیں ایسے کر کے چیک کریں بھائی تھوڑی سی محنت کریں شوق کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایسے ہاتھ لگائے دیکھ لیں ہاں بھائی صحیح دانت ہیں خود چیک کریں خود چیک کریں اچھا اسوان بھائی یہ بھی بتائیے گا جو پکی خیری ہوتی ہے وہ یعنی دو سال ایج تقریباً کر چکی ہوتی ہے دو سال ایج کے بعد اس کی دانتیں ہوتی ہے حاں دانت ہوتی ہے ھو پکی خیری ہو جاتی ہے چار دانت برابر ہوتے ہیں سارے دانت ایک 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 کول برابر ہیں جب پکی ہوتی ہے جو دانت میں آپ کو جو جھیری والا دکھائی تھی جھیری آئیتی ہے کبھی دانت گرادے گی خلا دگی پہلے گئیب مارے گی گئیب مارنے کے بعد خلانا شروع کرے گی جب خلانا شروع کر دیس کا مطلب کچھ دنوں کے بعد اگر ایج سے پہلے اسے آدمی نے 20-50 دن پہلے لیا اس کا مطلب اگر ہلا رہی ہے اس کا مطلب گرا دے گی انشاءاللہ جیسی گرا دیا سمجھے اس کی عمر جو دانتوں کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے وہ پوری ہو گئی پوری ہو گئی اچھا جی یہ ہے بھائی فینٹم کی پورڈر کوپی ابھی یہ جو ہے نا توڑا ڈارک براؤن اور بلیکش کلر میں لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جب اس کو خصی کروائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے وہ اگلے سال تک لائٹ براؤن میں ہو جائے گا اسی کلر میں آ جائے گا جس میں فینٹم ہے ڈک ٹو کوپی ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے کرم سے کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا میں دلوں گا ہاں بھی آپ کو کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد جو یہ چار دات میں جو ابھی فینٹم جا رہا ہے وہ چھے دات میں تو اور ابھی آپ اس کو دیکھ بھی لیں ابھی بکرائید آئی نہیں ہے بکرائید میں بھی بیس زن ہے تقریباً پندرہ بیس زن ہے اور اگلے سال دیکھئے گا پھر آپ اس کو یہ کہ دیکھ لیتا ہے کہ پھر اگلے سال در friend boundaries really check اس کی آتا ہوں گا ماشاءاللہ چلو بحی یہ دو دانت میں آگیا ہے ان کے جنب آگیا ہے ماشاءاللہ دو دانت میں آگیا ہے لیکن یہ漏 چار ہو جائے گا کیوں یہ میں بھی آپ کو دکھاؤں یہوری dois د 沒有 کے بدلادرہ دائیں یہ。。。 اس طرح حل رہا ہے یہ ان قریب چار ہو جائے گا اب باقی کے دو میں گئپ آگیا ہے این دو میں گئپ نہیں ہے یہاں پر گئپ آگیا ہے اس طرف دیکھیں اس طرف دکھائیں اس پر گئپ نہیں ہے اس پر گئپ آگیا ہے اب اب باہر کی آگے گی اب ہوتا کیا ہے کہ بھائی یہ ہل رہا ہے نا چار زیادہ میں نہیں ہوتا دو ہیں اپنے کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ ہل رہا ہے بقرہیت قریب ہے یہاں لگا جیا ربر بینڈ برابر والے دانت کے ساتھ ملا گیا یہ لگیا ربر بینڈ اور جب آپ کو میں نے دکھا ہے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا میں نے آپ سے زبان کر لی اب مجھے پتہ ہے کیوں ہو جائے گا اگر نہیں بھی ہونا ہوگا کیونکہ میں نے ربر مارا ہے ربر بینڈ لگانے کے بعد آپ کو اگر چار دن بعد آپ اٹھا رہے ہیں تو دو دن میں وہ خود گرا جائے گا نہیں بھی گرایا اگر تو جب میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں نے ربر بینڈ لگا دیا تو آپ کے آنے سے پہلے میں اس کو زور سے دبا بھی دوں گا لیکن جب گر جائے گا تو پہرے بھائی جب خود گرایا ہوگا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مسورے کے بھی جو لائن ہے یہ لائن ایسی ہی رہے گی نیچے سے دانت نظر نہیں آئے گا صحیح خود گرایا گا تو آپ اوپر سے جیسے یہ جب خالی ہو جیسے ادھر آپ اوپر سے دکھائیں یہ جو جگہ ہے نا اگر یہ پوری ایسی ہونا تو نیچے دانت سفید پھوٹتا وہ نظر آئے گا دانت پھوٹنے والا ہے اگلا آنے والا لائن میں لگا ہوا ہے تو یہ ہو گیا انقریب جو ہے وہ سمجھے چار دانت کا بلکل ہی گڑھا ہو اور آنے والا تو اندر کچھ بھی نظر نہیں مطلب یہ اس نے توڑا ہے خود توڑا ہے خود جو آرہا ہے جو نیچرلی آرہا ہے اس کے اندر وہ دانت اپنی جگہ خود بنا رہا ہے دانت گرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے دنچے والا دانت جب اپنی جگہ بنائے گا اوپر والا گرائے گا تو اوپر والا گرائے گا یہ قدرتی ایک جو ہے وہ عمل ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ جو میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتا دیں یہ فینکٹم کا جو اگلے سال کا ورزن ہے یہ دو دانت ہے اور چار اب یہ ہونے والا ہے ایک یہ بھی آپ کے سامنے آئے گیا اب آپ کو ایک چار دانت اور ایک چھے دانت کی بھی ایکزمپل دیتے ہیں بھائی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے ایسی ویڈیو نہ میں نے بھی تک بنائی اور نہ میں نے کسی اور چینل پر بھی نہیں دیکھی ہے اس کو ادھر ہی باندو دل پاک کے قرم سے زرار کرل فرم کی ٹیم کا میں اس کو ادھر ہی باندو لائک ضرور کرنی ہے شیئر ضرور کرنی ہے اینڈ تک دیکھتے رو چھے دانت کے بعد بھی کچھ امپورٹنٹ باتیں ان سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ کہ کسی ایج میں جانور جو ہے وہ کتنے دانت ہوتا ہے اور باقی تو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہے نا اور سپورٹ ضرور کرنا کٹل مارکٹ کراکشی کو سبسکرائب ضرور کرنا چلیں جی نیکسٹ جو بیوٹی ہے وہ حاضر ہے اور یہ داتوں میں چار ہے یہ آویلیبل ہے ویسے یا یہ آویلیبل ہے یہ آویلیبل ہے اچھا 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 یہ بھی آویل ایبل ہے آویل ایبل اس کو آویل ایبل ڈ甘نا د ہوتا ہے دیں ایبل لگ دین ایسار جب آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں چار دانت پورے چار دانت دیکھیں جناب ایک دو تین چار چاہ ٹoten ghost وہ کہاں بھی دین دین ہے خیوں nein یہ دات بھی چھوٹے ہیں نہ ہلا رہا ہے بلکل سخت نہ ہلا رہا ہے کوئی گیپ نہیں ہے اور گیپ کا اندازہ بھی آپ کو ہو گیا ہوا کتنا گیپ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے یہ چار دات کا حساب کتاب یہ آپ کے سامنے ہے یہ پورا پکا چار دات ہے چکٹا چار دات ہو گیا اور آپ کے سامنے جو چیز بتائی تھی آپ کو یہ دیکھیں گیپ والی ساری چیز آگئے دو سے چار جو ہے وہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے در قصب یہ ہوتا ہے چار سے چھ مہینے چھ مہینے کے بعد چھاتہ چھ ничего مہینے میں ہمارے دو چھ، چھوٹے مہینے میں دو دات ہو گیا پھر وہ جو دو دات ہوتے ہیں چھ چھ مہینے خانے ہ تکاں یہ پلائی کے پلائی اور ہوتا ہے работ prekk hacker کچھ جانور بھی توڑتے ہیں کچھ جانور کچھ جانور اور میںが BUR letting جانور پر ہوتے ہیں آپ کو اس کی مصلہ فرواً بھی puis được در coordinates ہوگئی لیکن یہ دانت کر ہی نہیں رہی کیوں کیونکہ جب بچپن میں دودھ اچھا پیا ہو ماں کا دودھ پیا ہو اور پلائی اچھی ہوئی ہو تو دانتوں کا سسٹم جو ہاتا صحت سے ہوتا ہے تو جب اگلے سال یہ پھر پورا آٹھ دانت ہو جائے گا کیونکہ چار مہینے چھے پہ جائے گا پھر دو مہینے اس پر کھڑا رہے گا چار مہینے بعد توڑ دے گا جب ایک سال پورا ہوگا تو یہ پورے آٹھ دانت ہو جائے گا دو سال نکال دے گا چھے چھے مہینے کے حساب سے چھے چھے مہینے کے حساب سے چلو بھئی اب اب اس کو لے جاؤ اب فینٹم آئے گا جو کہ چھے دانت ہے باہدہ بھئی یہ آویلیبل ہے ذرار کٹل فرم پر جمیلیل سوسائیٹی میں چلیں جی لاسٹ بٹ آٹ لیسٹ موسٹ فیوریٹ اینیمل آف مائن بول آف مائن فینٹم فرم ذرار کٹل فرم جو کہ کل انشاءاللہ اپنی اصل منزل کی طرف چلا جائے گا اپنے اصل گھر چلا جائے گا یہ جو ہے آپ دیکھیں آ چکا ہے اور یہ چھے دات ہو چکا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت اور کیا پلائی کری ہے ذرار کٹل فرم نے اور اس کا یہ دیکھیں اس کو دیکھیں ابھی اور اس کے نیکسٹ ایئر اسی لیگیسی کو قائم رکھنے کے لیے یہ دیکھیں ذرا اس کا پورڈر کوپی تھوڑا آگے لے گا دیکھیں ایک ایک ہی جیسا جو ہے سامنے سے فیس فیس کا پرنٹ دیکھیں ایک جیسا پرنٹ اس کا بھی اور اس کا بھی دیکھیں رہا فیس کٹ دیکھیں جو پرنٹ آ رہا ہے اور نیچے ٹانگوں کے اوپر بھی صرف فیس کٹ نہیں ہے بیچ میں آئیں یہ پیچ دیکھیں یہ پیچ نظر آ رہا ہے یہ پیچ دیکھیں وہ پیچ دیکھیں وہ پیچ چاروں موزے دیکھیں چاروں موزے دیکھیں صرف بڑی قسمت سے بڑے ڈھونڈنے سے بہت اللہ پاک نے دلوا ہے یہ ایک وائٹ پیچ اس کے ادھر ہے اس کا جو وائٹ پیچ ہے وہ پیچھے بات یہ کمر کے اوپر ہے صحیح ہے اور یہ نیکس ٹیئر کا فینٹم آپ کے سامنے کھڑا ہے انشاءاللہ اور یہ ابھی جب خصی ہو جائے گا اس کے بعد یہ بلیک سے براؤن اسی کلر میں آ جائے گا اور یہ ہمارا دوست ہمیں کل چھوڑ کے چلا جائے گا اور پھر انشاءاللہ بقرائید میں اس سال قربانی پر قربان ہو جائے گا تو چلیں بھائی اس کے بھی صفائی وفائی پر دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے دین ٹونک لگائیں دانت مضبوط بنائیں چلو 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 بھائی گلابی ناک کا بھی ڈیفرنس ہے یہ میجر ڈیفرنس ہے یہ والا بلیک نوز میں ہے لیکن دیکھو واقعی ماشاءاللہ اس کے کانوں کے اوپر وہ براؤن کلر آ رہا ہے اس کے بھی کانوں پر کیا بات ہے اللہ پاک کی نظر بچائے لیکن فینٹم یہ بہت بھاری ہے اللہ پاک کے کرم سے ایک ہی خاندان کے بچھڑ گئے تھے یہ پہلے ملا وہ بات نہ ملے تم کے ملے میں بچھڑے تھے اب یہ سبل نہیں ہے اتنی آسانی سے یہ بات ہے آپ دکھائیں آپ دکھائیں اسمائل پلیز دو چار اور یہ ہو گئے چھے دان اور پورا ڈیفرنس دیکھیں آخری والا جو آٹھوہ دانت ہے چھوٹا ہے آہ آٹھوہ دانت چھوٹا ہے صحیح ہے بہت زیادہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اسمان بھائی دو دانت ہمارا ہوتا ہے چھویس مہین میں پھر چار دانت ہمارا ہوتا ہے مہینے میں اس کی عمر ہو جاتی ہے دو سال کے بعد جیسے ہی دو مہینے اور ہوتے ہیں وہ کھیرے سے پکے کھیرے کی طرف چلا جاتا ہے اور کچھ دن کے ایک ہفتے دس دن کے آگے پیچھے دانت گرا دیتا ہے تو بلکل جو دانت کے اعتبار سے عمر ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر چھے چھے مہینے کا گیپ ہوتا ہے چھے مہینے کا پورا گیپ نہیں ہوتا اس میں سے دو مہینے دانت کھڑے رکھتا ہے چھے مہینے ہلانے گرانے میں گزار دیتا ہے چھے چھے مہینے کے گیپ پہ دانت گراتا ہے لیکن اس کا تعلق پلائی سے بھی ہوتا ہے اچھی پلائی ہو رہی ہو اچھی ٹیک کیر ہو رہی ہو تو دانت دیر سے بھی گراتا ہے آپ کے پاس بھی ایسے جانور ہیں آزرار پہ جن کو چھبیس مہینے اٹھائیس مہینے بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک دو دانت نہیں کیا نہیں کیا وہ بچڑی دکھا دو اچھا اب یہ بچیاں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اٹھائیس مہینے اس کی ایج ہے یہ ان کی ہوم بریڈ ہے یعنی کہ ان کا بریڈنگ سیٹاپ ہے خانپور میں وہیں پر ہی پیدا ہوئی ہے ایسا ہی ہے اور پوری اٹھائیس مہینے اس کی ایج ہے لیکن ابھی تک یہ دو دانت نہیں ہوئی یہ کھیری ہے کیونکہ شروع سے ہی فارم پہ پلی ہے تو جو جانور بیسیکلی چرائی پہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کھیچ کے ایسا ہی ہے تو اس کے شروع ہی بھی گرہ دیتا ہے اس کے علاوہ خون کی روانی بھی ہوتی ہے خون کی روانی تیز ہوتی ہے گرم خون ہوتا ہے اچھی کھلائی پلائی اور ہی ہوتی ہے تو سہت کے حساب سے دانت گراتا ہے سہت کمزور ہوتا ہے خون تھوڑا گرم ہوتا ہے گرہ دیتا ہے سہت اچھی ہوتی ہے نہیں گراتا اس کی صحت دیکھیں اٹھائیس مہینے کے ہو گئی ہے بچپن سے فارم پہ پلی ہے بلکل لیکن دانت نہیں ہوئی ہے اس کے دانت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی نا ہے بھی فنٹر اور داری بات ہے بچھی آئے نکل اکل تو ہوتی نہیں ہے اس کے دانت دیکھیں پورے دانت برابر ہیں اٹھائیس مہینے میں بھی یہ کھیری ہے ابھی تا ہلانا شروع کیا ہے نہیں ابھی اس نے ہلانا دانت نہیں شروع کیا ابھی تاک نہیں شروع کیا ابھی بھی یہ پکے ہیں لوگوں کو ویسے قربانی کے لیے یہ جائز ہو چکی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس بچپن سے پل رہی ہے بچپن سے پلی ہے چوبیس مہینے میں قربانی اس کی لگ جانی تھی اگر بندی میں ایسا جانوار ہو تو پھر آپ نہ لو نہ لو کیونکہ بھائی اگلے کی زمان کا کچھ پتا نہیں کیا ہے آپ تسلی کر کے دو دانت کی جو آپ کو انفرمیشن ساری دیئے دو چار چھے دیئے اس حساب سے لیں یہ گھر کی بریٹ تھی پتا تھا اٹھائیس مہینے کی ہو گئی ہے اس لئے اس کو قربانی کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے صحیح ہے یہ عثمان بھائی کے گھر کو قربان ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی تو بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی بھرپور لائکس اور بھرپور شیئر بھی کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو دات کے معاملے میں کنفیجن ہوتی ہے پھر ان سے یہ بھی بولیے گا کہ بھائی کیٹل مارکٹ کراچی کو کر لو سبسکرائب تاکہ اپ ٹو ڈیٹ رہو منڈی سے بھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بھی دیکھتے رہو اور انجوائے کرتے رہو سیزن کو تینکی سو مچ السلام علیکم